ہم بھارت کے آئین کو بچانے کی بات کر رہے ہیں جو امبیت کر کا کانسیلوشن ہے اس کو بچانے کی بات کر رہے ہیں کب ان کی اکل میں آئے گے ہم ہندوستانی مسلمان ہیں کب ان کی اکل میں آئے گے جن کو انہوں نے بھوک بڑی ہے نفرت کی کیا وہ صرف تھوڑے سے لوگوں کا پردان منتری ہے یا ہم سب کا پردان منتری ہے وہ یہ فیسٹا کریں جب تک بات چیت پاکستان سے نہیں ہوگی تب تک یہ آت اگواز میں آپ کو لکھے دیتا ہوں خون سے لکھے دیتا ہوں یہ بند نہیں ہوگا لیکن نیشل کانسیلوشن سے کوئی اثر نہیں پڑی آپ نے لوگوں کا جذبہ اور ولولہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں آپ کسی لئے رہ رہے ہیں ہم بھارت کے آئین کو بچانے کی بات کر رہے ہیں جو امبیت کر کا کانسیلوشن ہے اس کو بچانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ عزت سے رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو بودھ ہے جو بھی ہے وہ عزت سے رہنا چاہتا ہے عزت سے چلنا چاہتا ہے عزت سے اپنے مندر مسجد گردوارہ چرچ میں جانا چاہتا ہے جو نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا ہے اور جس طرح ان کا موقف ہے کہ آئین کو بدلانا ہے نیشل کانفرنس اور جو ہندوستان کا گڑ بندن بنا ہے وہ اس کے لئے اکن کو اجازت نہیں دے گا ہم اسی کے لئے لڑ رہے ہیں ہماری میجر رائی یہ ہے شاید اس لئے آپ نے جمعوں میں بات کی تھی کہ خود فاروق عبداللہ انسیف ہے میں آپ سے کہتا ہوں نا کیوں انسیف ہے کئی بھی آپ کو پگڑ سکتا ہے آپ نے خود دیکھا داڑی کاٹ رہے ہیں ڈنڈے مار رہے ہیں مار ڈالتے ہیں فاروق عبداللہ کیسے سیف میں بھی تو مسلمان ہوں کب ان کی اکل میں ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں کب ان کی اکل میں ہے کہ جن کو انہوں نے بھوک بڑی ہے نفرت کی ہندوستان کو بچانے کے لئے کون تھا یہاں جو باتنگوات آسمان پہ تھا نائنٹی سکس میں الیکشن کس نے کیا یہاں پہ نیشنل کانفرنس اکیلی جماعت تھی جو اٹھی اور کہا مر جائیں گے مگر ہم اس ریاستوں کو بچانے کی کوشش کریں گے ہم نے قربانیاں دی ہزاروں ہمارے ورکر گریب سے گریب بھی ہمارے ایم ایل اے منسٹر مارے گئے مگر ہم نے رکھ نہیں موڑا لیکن آج آرکھن میں جو پرائم منسٹر نے بیان کیا ہے جو مکشمیر پہ کہ جب یہاں حالات خراب تھے بلاسٹس ہو رہے تھے اس وقت کانگریس نے لاو لیٹر پاکستان کو بیجا تھا اس کے عوض میں وہاں سے ترررزم بھور بڑھایا گیا ہے لیکن اس کے بعد جو بی جے پی نے یہاں پر رول لبایا ہے ووٹ پڑھنے کے بعد آٹیکل بھی ختم رام مندر بھی حجود ملایا ہے میں وزیراعظم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہم اس ریاستوں کو بچانے کی کوشش کریں گے ہم نے قربانیاں دی ہزاروں ہمارے ورکر گریب سے گریب بھی ہمارے ایم ایل اے نے رکنی موڑا لیکن آجارخل میں جو پرائم منسٹر نے بیان کیا جو مکشمیر پہ کہ جب یہاں حالات خراب تھے بلاسٹس ہو رہے تھے اس وقت کانگریس نے لاو لیٹر پاکستان کو بیجا تھا اس کے عوض میں وہاں سے ترررزم بھور بڑھایا گیا ہے لیکن اس کے بعد جو بی جے پی نے یہاں پر رول لبایا ہے ووٹ پڑھنے کے بعد آٹیکل بھی ختم رام مندر بھی حجود ملایا ہے میں وزیراعظم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں بڑے عدب سے پہلے وہ یہ بتائیں کیا وہ ہندوستان کے کتنے ہیں ون پوائنٹ وور بلین لوگ ہیں نا کیا وہ صرف تھوڑے سے لوگوں کا پردان منتری ہے یا ہم سب کا پردان منتری ہے وہ یہ فیستہ کریں جب وہ ہندوستان سے باہر جاتا ہے وہ میرا پردان منتی ہے یا نہیں ہے میں تو اس کو اپنا پردان منتی مانتا ہوں ہم نے ووٹ دیا ہو یا نہیں ہے اگر وہ ہے ماہ پرائم منسٹر وہ جب وہاں بات کرتا ہے وہ ہر بھارت کے انسان کے لئے بات کرتا ہے مر جو نفرت اس نے پھیلائی آج کل اس نفرت کو دھکا دے دیجئے کہ بھارت بچ سکے بھارت ترقی نہیں کرے گا جب تک آمن اندر نہیں ہوگا جب تک ہم سب پیار سے نہیں رہیں گے جب تک ہم سب ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے وہ مندر ہو مسجد ہو گردوار ہو چرچ ہو کیا اس طرح کی سٹیٹمنٹ صرف الیکشن کے لئے ہیں یہ میں نہیں جانتا ہوں جو یہ نفرت پیدا کر رہے ہیں وہ ایسی دیپ جا رہی ہے کہ اللہ جانے یہ ختم ہو گیا یا نہیں دوسری بات میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور ہر بھارتی سے کہنا چاہتا ہوں پس جمہو کشمیر کا انسان ہو رہا ہے پاکستان سے آتکواد آ رہا ہے کیسے خمل کریں گے جب تک بات چیت پاکستان سے نہیں ہوگی دب تک یہ آتکواد میں آپ کو لکھے دیتا ہوں خون سے لکھے دیتا ہوں یہ بند نہیں ہوگا ہمارے لوگ سپاہی ان کے لوگ اور سپاہی مارے جائیں گے کیا ملے گا چار جنگیں ہوئیں چار جنگوں میں کیا بورڈر بدلا وہیں پہ کھڑا ہے مر ہم رہے ہیں ابھی چالیس ہمارے سی آر پی ایف کے جوان شہید ہوئے ہوئے اور خود گورنر اس وقت کا یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی وہ گاڑی تین ہفتے یہاں گومی اور ہم نہیں اس کو رکو سوک سکے جب تک کہ وہ چالیس جو ہے شہید ہو گئے کیا کتنے اور شہید ہونے ہیں ہمارے اور ان کے گھر برباد ہونے ہیں کہ ہم لوگ اس بات پہ آ جائیں کہ ہندوستان اور پاکستان دوستی مرے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں